السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آف سیکس کلاس زراعت کی بک بیٹا پہلا چپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے پانچ پیج آپ کے اپریل کے سلیبس کے اندر شامل ہیں ان میں سے بیٹا میں نے جتنا آپ کا سلیبس کور ہو چکا ہے پیج فائف تک تو بیٹا وہاں تک کہ میں نے آپ کو نشانات جو ہے نا ایکسرسائز کے کوئیسٹن فور تک اور اس کے تمام اجزاء یعنی جوز ان کے کوئیسٹن کے نشان بیٹا میں نے آپ کو لگا دی ہیں اور امید ہے آپ نے پہلا کام لکھ لیا ہوا جو شورٹ کوئیسٹن ہے وہ آپ نے لکھے ہوں گے جو لوں گے وہ آپ نے یاد کی ہوں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کے علاوہ بیٹا جو ایکسرسائز کے اندر کوئیسٹن ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی اگر میں نے آپ کو اضافی کوئی کوئیسٹن آپ کو لکھوایا ہے تو آپ نے ضرور لکھے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے بھی آ سکتے ہیں آپ کو کوئیسٹن جو آپ کے ہوں گے ان کے اندر بیٹا آ سکتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ صرف ایکسرسائز والے ہی حل کرنے میں نے ایکسٹر بھی آپ کو جب ریڈنگ کروائی تھی آپ کو لیکچر تیار کروائی تھی آپ کو لکھنے کے لیے دیئے تھے تو آپ نے ضرور لکھے ہوئے ہوں گے باکہ ایکسرسائز بھی حل کرنا ضروری ہے کوئیسٹن فائیو اس کانسر بیٹا میں آج آپ کو لگواتا ہوں بیج اگانے کے لیے کیاری یہ دیکھیں بیج اگانے کے لیے کیاری تیار کرنا پیج نمبر تھری کے اوپر کوئیسٹن فائیو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پہلا قطع زمین کا انتخاب زمین کے ٹکرے کا کیاری بنانا ڈیلے توڑنا سطح ہموار کرنا خاد ملانا پانی دینا بیج بونا یہاں تک کوئیسٹن فور اس کا بیٹا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ لونگ کوئیسٹن ہے یہ آپ نے بیٹا زبانی یاد کرنا ہے اچھے سے اور اس میں سے اگر شورٹ کوئی بان جائے کہ قطع زمین کیسا ہونا چاہیے زمین کا انتخاب خاد کتنی بیٹا وہ بھی آپ اس کا انسر دیکھ سکیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہو گیا کوئیسٹن سیکس بیٹا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا علف جوزہ بی جگنے کے لیے محول کی ضرورت کیا ہے پیج فور اور فائیو کی اوپر بیٹا اس کا انسر موجود ہے پیج نمبر فور کی اوپر یہ دیکھیں یہاں سے بیٹا سٹارٹ ہو رہا ہے بی جگنے کے لیے ضروری محول یہاں سے کہ پودے کو اگنے کے لیے مناسب محول کی ضرورت ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے دولائنے اور اس کے بعد بیٹا اگلے صفحے پیج نمبر فائیو کے اوپر بیٹا ایدھر تک تو یہ کوئیسٹن سیکس کا علف بیٹا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پیج فور سے اور اگلے پیج فائیو کے اوپر یہاں تک بیٹا اس کا انسر کمپلیٹ ہو رہا ہے اوکے بیٹا یہ کوئیسٹن نمبر سیکس ہے اس کا کمپلیٹ ہو گیا کوئیسٹن سیکس کا باج اس ہے پودے اگنے کے لیے کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں پودے کو اگنے کے لیے تو یہ بیٹا پیج نمبر فائیو کے اوپر اس کا انسر موجود ہے یہ دیکھیں پودے کی نشن ماہ پانے کے لیے ضروریات یہ بیٹا میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں شاید یہ کوئیسٹن نہیں پڑھا گیا تھا پودے جب زمین سے باہر آتا ہے تو اس کی نشن ماہ کے لیے ضروریت تبدیل ہو جاتی ہے اب پودے کو خوراک خود تیار کرنا پڑتی ہے خوراک کیمیای عمل کے ذریعے بنتی ہے اس کیمیای عمل کے لیے پودے کو آکسیجن حرارت پانی روشنی کاربنڈای ایکسائیڈ کی ضرورت ہے جو اسے فضا سے حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ پودے کو نمکیات بھی ضرورت ہوتی ہے جو وہ زمین سے جھڑوں کی مدد سے پوری کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ کوئیسٹن سیکس کا باجز اس کا آنسر بیٹا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ بیٹا کوئیسٹن سیکس کے آنسر بھی کمپلیٹ ہو گیا تو بیٹا آج ادھر تک ہی میں کرتا ہوں باقی اس سے پہلے جو بیٹا میں نے کوئیسٹن فور تک کہ آپ کو کوئیسٹن آنسر دیئے تھے میں امید کرتا ہوں اگر وہ آپ کا تھوڑا بہت کام رہتا ہے نیٹ کوپی پہ کرنے والا آپ وہ بھی کرنے اور کوئیسٹن فائیو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے سیکس کے دو جوز ڈھائیں یہ بیٹا آپ نے نیٹ کوپی کے اوپر لکھنے آج کا کام آپ کا یہ ہے سیکس کے دونوں جوز علیف اور باہ یہ نیٹ کوپی پہ لکھنے ہیں پی جو کھانے کے لئے کیاری کیسے تھیار کی جاتے ہیں یہ آج کے لئے آپ کا اتنا کام باقی پچھلا جو نیٹ کوپی پر کرنے والا کام ہے باقی کوئیسٹن ہے میں شامل کیے جائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ